ان کے بعد ذرا بات اب کرتے ہیں انتخابی عمل کیے جیہاں ناظرین کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی وقت الیکشن کمشن جو ہے وہ دلی کے اندر اجلاس طلب کرے گا اور اس تجلاس کے بعد وان ٹوان میٹنگ ساتھ سلسلہ شروع ہو گئے لیکن اس وقت اہم خبر جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے تقریباً بیس اجلا کے اندر جو ڈراف پولنگ سٹیشنز کی لسٹ ہے وہ تیار کر دی گئی ہے وی وی پیٹ مشینوں کا ہیدر آباد سے جمہو کشمیر آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن کا نام بدلنا میپنگ کرنا اور دوبارہ سے اسے نقشے پر رکھنے کا عمل بھی لگاتار جاری ہے سبھی بیس اجلا یعنی جو بیس ڈسٹرک جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری کے ہیں وہاں پر ریشنلائزیشن آب پولنگ سٹیشنز مکمل ہوگی روامہ کی پچیس تاریخ تک یعنی اب نئی کونیچونسیاں بنی ہیں نئی حد بندیاں ہوئی ہیں تو پولنگ سٹیشنز بھی ادھر ادھر ہوئے ہیں پچیس تاریخ تک روامہ کی پچیس تاریخ تک پولنگ سٹیشن کون کہاں پر ہوگا اس کی فرستیں بھی آپ کے سامنے ہوگی فائنل الیکٹورل رول جو ہے وہ سامنے آئے گا جی اکتیس اکتوبر کو یعنی کس کا نام کٹا کس کا نام رہا کس کونیچونسی میں کتنے ووٹر نئے آئے ہیں کتنے پرانے ووٹر ہیں یہ فرست سامنے آئے گی اکتیس اکتوبر کو اور یہ ساپ کر دیا گیا ہے لیکشن اتھارٹیز کی طرف سے لگاتار جو ہمارے ذراعہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹر ویریفیبل پیپر آڈٹ ٹرائل جسے آپ وی وی پیٹ کہتے ہیں یہ میشینیں یونین ٹیلیٹری پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور شروع ہونے کے ساتھ ہی اس بات کا اشارہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یونین ٹیلیٹری جمہو کشمیر کے اندر اس سال کے آخر تک چناوی بگل بچ سکتا ہے چیف الیکٹرولیل آفیسر لگاتار ریویو کر رہے ہیں ایرینجمنٹس کو اونگوئنگ پروسس کو سپیشل سمری ریویجن جو بیس ازلا کا جمہو کشمیر کے اندر ہے اسے سبھی دسٹرک ایلیٹریل آفیسر کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے لگاتار میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں الیکشن ایتھارٹیز کی چند ڈیپٹی کمیشنرز کی طرف سے ڈرافٹ پولنگ سٹیشنز جو ہیں یا رشیڈیول پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کی فرشتیں تحریر کر دی گئی ہیں مقرر کر دی گئی ہیں اور کچھ کے بارے میں یہ مانا جارہا کہ پچیس تاریخ تک مکمل ہوں گی جس کے بعد حتمی فرشت عمام کے سامنے ہوں گی اور اب جب ڈیریکشنز لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہے ڈسٹرک ایٹھارٹیز اپنے طریقے سے مصروف ہے تو پولٹیکل پارٹیاں بھی اپنے طریقے سے مصروف عمل اس پورے معاملے میں دیکھ رہی ہے جس دن سے راجنات سنگھ وزیر دفاع نے بیان دیا کہ جمہو کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے کہ روا سال کے آخر تک انتخاب ہو اور اس کے بعد جس طریقے سے حد بندی کی رپورٹ اور دیگر چیزوں میں تیزی آئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے نوٹفیکیشن جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بعد سے یہ الیکشن میں آنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی کمر کس لیا ہے ورکرز میٹنگ سے لے کر کارڈر میٹنگ تک جو پروگراموں کا سلسلہ تحریر کیا گیا ہے پرانی جماعت نیشنل کانفرنس سے لے کر نئی جماعت اپنی پارٹی یا دلی سے جس پارٹی نے کوچ کیا اروین کیچریوال کی آپ پارٹی بھی ان دنوں جمہو کشمیر کے اندر کافی متحرک نظر آ رہی ہے اور گرگر جا کر کیمپیننگ میں مصروف ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ اگر آنے والے دنوں میں چناؤ ہوتا ہے تو آپ نے ووٹ کا کیوں استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کس کے حق میں استعمال کرنا ہوگا تو اس طریقے سے کیمپین لو پروفائل پر اگر آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے شروع ہو گئی ہے سب کی نظریں الیکشن کمشل پر ہے کہ کب نوٹفیکشن جاری کر کے اعلان کیا جائے گا تاریخوں کا ادھر جب انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جمہو کشمیر کے اندر آنے والے کچھ دنوں کے دوران جو ہمارے ذراعہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پچیس اور ستائیس تاریخ تک جو تربیت جن لوگوں کو دینی ہے جو الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے اوفیشل جن پر ذمہ داریاں ہوں گی انہی میں سے بہت سارے لوگوں کو مختلف پولنگ سٹیشن پر مراکس پر بھیجا جائے گا بعد میں جب شیڈیول جاری ہوگا تو اس حساب سے ان کے لیے بھی تیاری کی گئی ہے کہ انہیں بھی تربیت دی جائے بتایا جاتا ہے کہ جمہو سوبے کی جو تمام دس ازلہ ہیں کٹھوہ سامبہ راجوری پونچ ادھمپور ریاسی ڈوڈا کشتوار اور رامبن یہاں انتخابات سے متعلق جو افسران کو تربیت دی جانی ہے وہ پچیس جولائی کو ہو سکتی ہے اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ کشمیر صوبے میں کنونشن سینٹر سرینگر کے اندر جہاں پر بڑا پروگرام ستائیس تاریخ کو منقض ہو سکتا ہے جس میں گاندربل کے ساتھ ساتھ سرینگر بڑگام پنواما شوپیاں انناغ اور دیگر مختلف ازلہ میں تربیتی پروگرام جو ستائیس جولائی کو شیر کشمیر کنونشن سینٹر میں منقض ہوگا تربیت دی جائے گی اس میں دو طرح کی چیزیں جو ابھی تک کلیئر کی جارہی ہیں کہ الیکشن بارڈی کی طرف سے تمام ڈیسٹرک جو ڈیسیز ہیں ان کو ایک خط بھی لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ جن جن افسران کو ذمہ داریاں دینی ہے چونکہ وہ ڈیسٹرکٹ الیکٹرول آفیسر کے طور پر یعنی ڈیپٹی کمیشنرز خود بھی کام کریں گے جب چناؤ آئیں گے جب انتخابات کا یہ عمل چلے گا تو ان سبھی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے 25 اور 27 تاریک کو جو رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ جو تلنگانہ سے 14,500 جو اشفاق بتا رہے تھے کہ مشینیں منگوائی گئی ہیں یہ وی وی پیٹ مشینز اگر وہ خراب ہوتی ہے یا کیسے اس کو چلائے جانا ہے وہ ایک ایک ساری چیزیں بتانے کے لیے تکنیکی ٹیم بتایا جا رہا ہے کہ 19 تاریک کو جمہو روانہ ہو سکتی ہے جہاں سے وہ کشمیر جائے گی 25 کو جمہو اور 27 تاریک کو یہ تکنیکی ٹیم ان سبھی افسران کو تربیت دے گی سرنگر کے اندر اس کے لیے خط سبھی ڈیپٹی کمیشنرز کو چلے گئے ہیں چلیے جناب یہ تو بات تھی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جو چل رہی ہیں صرف آپ سمجھ لیجے کہ جو ہومورک ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا وہ لگ بگ لگ بگ چل رہا ہے اور جتنا یہاں سے ہومورک کمپلیٹ ہوگا اتنا الیکشن کمیشن پورپرنٹ پر آ کر پھر پولٹیکل پارٹی سیکیورٹی ارینجمنٹ سٹیٹ گارمنٹ سنٹر گارمنٹ سے میٹنگ ساتھ پرسلا بھی شروع کرے گا لیکن یہ جو میٹنگ سو رہی ہیں یہ ساپ اشارہ دے رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر کسی بھی وقت انتخابی بھیگل جو ہے وہ بج سکتا ہے کیونکہ تین سال کا وقت اگست میں پورا ہو جائے گا جب یونین ٹیریٹری کو اوفیشلی تین سال مکمل ہوں گے سٹیٹ ختم ہوئے اور کوئی بھی حکومت ہمارے پاس پچھلے تین سال سے نہیں ہے شاید واحد ایک ریاست یا واحد ایک ایسی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر ہیں جہاں پر تین سال سے حکومت عوامی منتخبہ حکومت نہیں ہے